تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ cap cut application میں اپنی ویڈیو بنا کر اس کو ایسا cap cut template کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹک ٹک کے اوپر آج کل cap cut کی جو templates ہیں وہ بہت زیادہ چلتی ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اچھے editor ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی templates کو پوسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگ کو سب سے پہلے تو cap cut created account چاہیے ہوگا تو اس کے لئے میں نے الگ سے ویڈیو بنا ہی ہوئی ہے آپ لوگ یہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ لوگ کا account approve ہو جائے تب آپ لوگ نے اپنی ویڈیو کو کس طرح سے بنا کر upload کرنا ہے تو آج آپ لوگ کو میں یہی بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے ایک چیز میں یہاں پر دکھاتا ہوں کوئی یہاں پر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ ویڈیو ہے تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو let's suppose اگر یہ میں نے template بنایا ہے اور آپ لوگوں نے اسے use کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کیا چیز change کرنا چاہوگے آپ لوگ یہاں پر ویڈیو ہی change کروگے تو اوپر جو یہ لائنیں لکھی ہوئی آریاں اردو کی یہ تو نہیں change کرنے والے تو آپ لوگوں نے مطلب کہ اپنی یہ جو ویڈیو ہے یا picture اب وہ change کرنی ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے دھیان میں رکھنی ہے تو یہاں سے آپ back جاتے ہیں اور edit میں جاتے ہیں اور یہاں میں نے ایک project edit کیا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں جو آپ لوگوں نے picture یا ویڈیو change کروانی ہوتی ہے template میں وہ آپ لوگوں نے اس main layer میں ہی رکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی editing ہے وہ یہاں پر دیکھیں وہ ساری یہاں پر نیچے کی ہوئی ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں اوپر جو main ہے وہ ہماری ایک ہی picture ہے تو جب ہم cap cut template post کریں گے تو جو بھی اس کو use کرے گا وہ simple ایک ہی image use کر سکے گا لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں نہیں بھئی دو تین images use کرے تو آپ لوگ یہاں سے اس طرح سے آپ لوگ تین images بھی بنا سکتے ہیں اور اس image کو ہم لوگ یہاں سے replace کر لیں گے کسی بھی اور image سے جیسے کہ یہاں سے ہم لوگ یہ کرتے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں آپ لوگ یہاں سے images کو مطلعہ کے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی change کر سکے تو میں نے ابھی کے لئے یہاں ایک ہی مجھ رکھنی ہے تو اتنا کام کرنے کے بعد ساری animation وغیرہ apply کرنے کے بعد اب کیا کریں گے اوپر یہ جو arrow rsay export کرتے ہیں تو ویڈو ایکسپورٹ ہو جانے کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمیں دو option مل رہے ہیں ایک تو share to tiktok ہے اور ایک post as a template تو ہم نے post as a template کے اوپر کلک کرنا ہے تو ابھی آپ لوگ دے سکتے ہیں ہم نے جتنی بھی چیزیں use کی تھی وہ ہمیں یہاں پر show ہو رہی ہیں تو یہ جو ہماری main layer تھی وہ سب سے پہلے والی ہے اور اس کے بعد جو overlay ہم لوگوں نے use کی ہوئے ہیں وہ یہ والے ہیں اگر آپ لوگ ان میں سے کوئی ایک select کر دیتے ہونا تو وہ جو cap cut template use کرنے والا ہے وہ اس کو delete بھی کر سکتا ہے یا پھر اس کو move کر سکتا ہے تو ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کروانا کیونکہ ہمارا جو effect ہے وہ سارا change ہو جائے گا تو اسے ہم لوگ کریں گے skip اب یہاں پر دیکھیں جو چیز یہاں پر selected ہے اس کو آپ لوگ یہاں سے change کروا سکتے ہو like جو بھی ویڈیو use کرنے والا ہے وہ اس کو یہاں پر change کر سکتا ہے simple اس ایک image کو اور باقی ہم لوگوں نے اولے کوئی بھی نہیں change کروانا تو اب یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں پر post کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اب آپ لوگ یہاں پر سب سے پہلے تو name type کریں جو template کا name ہوگا تو lights post یہاں پر اقبال ڈے لکھتے ہیں اور اب ہم لوگ نے یہاں پر describe کرنا ہے template کو تو یہاں پر ہم لوگ hashtag use کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے چار hashtag add کر دی ہیں اب یہاں پر select cover میں جاتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی cover select کر لیتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ والا cover چاہیے تو یہاں پر اسے save کرتے ہیں تو اب advance میں یہاں پر جا کے آپ لوگ کوئی بھی چیز change کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لائک اگر آپ لوگوں کا brand in content ہے مطلب آپ لوگ کسی کی sponsorship کر رہے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں keep sound from user video مطلب جو user video template میں اپنی لگائے گا تو اس میں اگر کوئی sound ہے تو وہ بھی اس کو سنائی دے تو اس طرح سے یہ باقی ساری چیزیں ہیں آپ لوگ کچھ بھی اس میں change کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہو لیکن normally ہم اس کو change نہیں کرتے تو اب simply یہاں پر post کے اوپر کلک کرتے ہیں اور ہماری جو template ہے وہ cap cut میں upload ہو جائے گی تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس template کے اوپر ویڈیو بنانی ہے تو میں اس کا لنک ویڈیو کی description میں دے رہا ہوں آپ لوگ وہاں پر جا کر اسے بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہم لوگ یہ tutorial پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور شکرنا مت بولئے گا